نمشکار میں ہوں پرمود اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں دیسڈکناما.com سرسا میں سات مارچ کو بڑی پرکشہ آئیوجد کی گئی تھی آرپی سینئر سینئر سکول میں ٹیلنٹ ہنٹ ہے وہ آئیوجد کیا گیا تھا جس کا ریزلٹ آج آ چکا ہے اور اس وقت میں موجود ہوں سکول میں اور میرے ساتھ سکول کے پرنسپل ہے مسٹر منوج کمار سنگھ ہم ان سے چرچہ کریں گے اور جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس ٹیلنٹ ہنٹ میں تین اچار سے ادھک جو ہے ویدارتیوں نے بھاگ لیا تھا پورے جلے بھر کے علاوہ آس پاس کے جو جلوں سے بھی ویدارتی یہاں پہ آئے تھے اور پرکشہیں دی تھی الگ الگ شفٹ میں جہاں کھرکہ میں پرکشہ آئیوجد کی گئی تھی وہیں یہی پرکشہ اس سکول کی جو دوسری شاکہ ہے داریا والا وہاں بھی آئیوجد کی گئی تھی تو ہمارے ساتھ سکول کے پرنسپل ہے مسٹر منوج کمار سنگھ ہم ان سے چرچہ کرتے ہیں کیونکہ فست جو انام ہے پہلا پرائز ہے وہ سکوٹی تھا دوسرا پرائز لیپ ٹوپ اور تیسرا پرائز ہے وہ ٹیب تھا اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور پرائز بھی تھی تو جن ویدارتیوں نے یہ پرائز جیتا ہے اس کو لے کر بھی ہم چرچہ کریں گے اور کیونکہ یہ کہوں گا کہ ایڈویشنز جو ہے اوپن ہے سکول کے اور اس کو لے کر کے ایک پرتی بھا پردرسن کرنے کے لیے پورے جلے بھر کے جو ویدارتیوں کا ایک کومن ٹیسٹ ہے وہ یہاں پہ آیوجت کیا گیا تھا جس کا ریجلٹ اب آ چکا ہے تو ہمارے ساتھ سکول کے پرینسپل ہے مسٹر منوج کمار سنگھ ہم ان سے چرچہ کرتے ہیں سر اس ریجلٹس میں کیا کچھ خاص رہا کیا کچھ کہنا چاہیں گے ہمارے درسکوں سے نمشکار پرمو جی اور آپ کے جو بھی درشک ہیں اس چنل سڑک ناما سرسہ تیج کے چنل ان سب کا میں نمشکار کرتا ہوں ان سب کو ابھیبادر بھی کرتا ہوں ہمارے ارپی گروپ آف سکولز نے جو پچھلے ساتھ مارچ کو ٹیلینٹ ہنٹ کے نام سے جو اگزام کرایا تھا جس میں ہماری جو مین مقصد تھا ہمارا کہ جو سرسہ جلے میں یا آس پاس کے گاؤں میں جو بھی پرتیبہ شالی چھات رہے ہیں جو اکیڈمکس میں اپنا کریئر اجول کرنا چاہتے ہیں اور ان پرتیبہو کو ڈھونڈنے کا ایک ہم نے ایک راستہ نکالا تھا اور اس طرح سے جیسے آپ نے بتایا بھی اور ہم نے وہ چیز observe بھی کری ہے کہ لگ بگ تین ہزارویت دیار تھی جو اس پرکشہ میں سمیلیت ہوئے الگ الگ گاؤں سے اور شہر سے اور دو پالیوں میں اس کو ہم نے آجود کر رہا تھا اور ایک بڑی سوچارو بیوستہ تھی جو آپ نے پیچھے فرکاسٹ بھی کیا تھا سمین ادھارت تھا اس دن آج ہم اپنے ریزلٹ کو اناؤنس کر رہے ہیں اور جتنے بھی چھات ریس میں بھاگ لیے ہیں اور ان کے ابی بھاوک ان کے لئے یہ سوچنا جاری کی جاری ہے آج کہ اس کا جو پرنام ہے جو ہم نے ککچھاور اس کو انیلائز کیا ہے اس کو اپنے سکول کے ویب سائٹ پہ ہم نے اس ریزلٹ کو آج ڈالا ہے جس میں جو بھی ابی بھاوک ہیں ان کی لنک ساتھ میں ان کے جو واتس اپ گروپ ہم نے بنایا تھے جس کے مادہم سے ہمیں انرولمنٹ نمبر جاری کیا تھا پلس ٹرانسپورٹ کی لسٹ ان کو پروائیڈ کر آئی تھی ہم نے تاکہ وہ بچے سرکشت اور سائمیڈ ڈھنگ سے ہمارے پاس آئے اور پریشہ دے اور واپس اپنے گھر کو جائے تو ان چیزوں کی جو بھی ڈیٹیلز واتس اپ گروپ بنی تھی ککچھاور یا جو ہم نے ویلیز وائز بنائی تھی ان میں آج اس ریزلٹ کو ہم لے کر کے جو ہمارا لنک ہے جو ہمارے ویب سائٹ پہ اسکول کی ویب سائٹ پہ ہے اس لنک کو آج ہم ڈال رہے ہیں وہاں جو بھی ودیارتی ہیں یا پریشارتی جو بھی تھے یا ان کے جو بھی بھاوق ہیں وہ وہاں پہ جا کے اس لنک کو کلک کر کے اپنے ککچھاور اپنے ریزلٹ کو دیکھ سکتے ہیں رہی بات اس سے سمبندھت جو پرشکار وطرن ہے جو ہم نے پرشکار نیوجت کیے تھے ان کے لیے جیسے ہمارا نیڈھاری تھا کہ پرثم تین ویجیتہ جو اس کٹیگری میں ہائیسٹ سکور کرتے ہیں ان کے لیے پرثم سکوٹی ہے پرثم پرشکار کے لیے دوسرے پرشکار کے لیے ہمارے پاس لیپ ٹاپ ہے اور تیسرے پرشکار کے لیے جو ہے وہ ٹیبلٹ ہے اس کے علاوہ تو یہ ایک ان کی آگامی جلد ہی ان کو ہم ایک پرشکار وطرن اور ایسی ان کے گھر میں ایسی پرتبہ ہیں جو ان کا نام آج روشن کری اور ہمیں بڑا گرب ہے کہ جو بچے ہمارے نکلے ہیں وہ سرسہ اور آس پاس کے گاؤں سے نکل کے آئے ہیں اور ایک بڑا ہم نے جب نسک ریزلٹ کمپائلیشن کی تے تو ایک بڑا ہمارے لیے بھی کسمکس تھا کہ بھئی چھوٹی عمر سے لے کر کے بڑی جو ہم نے کلاس پہلی سے لے کر کے باروی تک آئیوجیت کیا تھا تو ہمارے لیے ایک بڑا ٹیپیکل ٹاسک تھا یہ جہاں پہ ان سارے ریزلٹوں کو ہم نے کمپائل کیا دونوں ونگز کے جو تین ہیار بچے تھے ان کو ہم نے کیا اور پوری ہم نے اس میں پادرشیتہ اپنائی کہ کسی بھی بچے کو کسی طریقے سے کوئی یہ نہ ہو کہ اس کے اندر اس کے پرتبہ کو یا اس کو ٹھیس مہنچے لیکن ریزلٹ ریزلٹ ہوتا ہے جو جتنی پرتبہ جس کے اندر ہے جس نے وہاں پہ on the spot جس طرح کی چیزوں کو پردرشیت کیا ہے اس کے ادھار پہ ریزلٹ گوسیت ہوتا ہے تو سر کرائیٹیریہ کی بات کریں کیونکہ پہلی سے لے کر کے باروی تک کے ودارتیوں نے یہ پرکشائے دی لیکن جو ہے ٹوپر کا کرائیٹیریہ ہے وہ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کرائیٹیریہ کیا رہا اس ریزلٹ کو لے کریں دیکھیں اس ریزلٹ کو جب ہم نے کمپائل کیا تو جیسے شروع سے ہی تھا کہ یہ ٹیلنٹ ہنٹ تھا اس میں کوئی آئیو ورک کا نہیں ہے یہاں پہ تھا کہ ہم نے ککچھا ور جیسے جو اکیڈیمک سیشنز ہوتے ہیں جو بھی دیالوں میں چلتے ہیں اس کے دھار پہ ہم نے ایک اس کا جو نام دیا تھا وہ نام تھا رپیس ٹیلنٹ ہنٹ ٹیلنٹ کا مطلب ہوتا ہے جو ہے پرتبہ کہ اس اکیڈیمی کے چھتر میں جس پرتبہ ہے چاہے وہ ککچھا پہلی کا ہو بچہ یا اپنے جو ہے ککچھا باروی کا بچہ ہو چونکہ آن دے سپورٹ ان کے حساب سے ان کے پیپرز بنائے گئے تھے اور ہم نے وہاں کیلیبر ناپا تھا کیلیبر ناپنے کا مطلب ہے جو بچہ چھوٹا ہے میدان سب کے لئے ایک سمان تھا اب ندھاریت ہوتا ہے کہ جو ریس جو جو لازٹ جو فنشنگ پوائنٹ کو جو پہلے نکلتا ہے وہی ویجیتہ ہو چاہے اس کے عمرو کتنی بھی ہو ویسے ہی ہم نے ندھاریت کیا ہنڈیٹ مارکس کا ہمارا پیپر تھا جو بھی لوگ جو بھی ہائیسٹ سکورر بنے گا چاہے وہ ککچھا فرسٹ کا پرسکار اس بچے کا نام تو میں آپ سے نہیں پوچھوں گا بھی اور لیکن اس کا ہائیسٹ مارک جو رو پوچھوں گا کہ ہمارے درسکوں کو یہ رہے کہ اتنے مارکس کا جو ویدارتی ہے وہ پہلے ستھان پر رہا ہے جب ہم نے اس کو انالیسس کی ہے تو جو پرتیشت کی بات کروں گا دیکھیں پرتیشت میں دنی دھاریت کروں گا تو یہ ایک کیونکہ دیکھیں پرتیبھا ماپنے کا کوئی پیرامیٹر نہیں ہوتا ہے چونکہ پریشاہ ہم نے ایجید کی ہے ایک مارکس ہم نے سٹ کیا ہے تو اس میں یہ کہ جو میں نے کہا بھی جو سب سے اول سکورر رہا ہے اسی کے لئے پرشکار جاتا ہے تو اسی سرینڈی میں رکھتے ہوئے میں نوملی بات کروں تو لگ بگ جو پہلا پرشکار ویجیتہ ہے وہ اسی پرتیسط کے آس پاس اس نے سکورر کیا ہے اور بڑا گرو کی بات ہے لیکن نام میں آج نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ پرشکار ویترند کی دن جن سے ہم سمارو ایوجیت کریں اس دن ہم بلکل اچھے سے سمماند کریں ان کو اور دوسری اس کے علاوہ جو اگلے جو بچے ہم نے ایک کریٹریہ اور بھی بنایا ہے چونکہ ہمارے سکولرشپ کا بھی ایک ایوجن تھا ہمارے پاس تو اس سکولرشپ کے تھرو بچوں نے جتنی محنت کی یا جتنا آٹپوٹ وہاں دیا ہے اس کے دار پہ لگ بل ہم ہم نے پچاس بچے اچھے بھی چھاٹے ہیں جن کو ہم سکولرشپ کے لیے پرموٹ کریں گے اس کے علاوہ ہماری جو تیسری سینڈی ہے بچوں نے محنت کی ہے تو وہ موٹیویٹ کرنے کے لیے کچھ نہ پرائز ہونے چاہیے تو لگ بک اگلے ڈیڈ سو بچے ہم نے ایک نیونتم ستر تائک کیا ہے جہاں بچوں نے اس ستر سے آگے پرتباز شو کری ہے تو ایسے ڈیڈ سو سکول کے پرینسپل جنہ تمام جو جانکاریاں بارکی سے بتائی کہ کس طرح سے ٹیلنٹ ہنٹ ہے جو آئیج کیا گیا تھا اس میں جو ہے پرتیبہ کو کھو جانکاریاں دی اور لگتر ہمارے ستاب بنے رہی اس ویڈیو کو آپ زیادہ شیئر کر دیجئے تاکہ تمام تاکہ تمام ویدارتی جو اس دن یہاں پر پرکشا دینے کے لئے آئے تھے وہ بھی ویب سائٹ پر جا کر لنک پر اپنا ریزلٹ ہے وہ چیک کر سکتے ہیں تو بہت جلد ہی جو پرائز ہے وہ ویترن کا کارکرم بھی ہوگا اس کی جانکاری بھی ہم آپ کو چینل کے مادم سے دیتے رہیں گے بہت شکریہ